لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے بارحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے بارے میں بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہمارے سامنے آتی ہے جس کو ام السیر میں امام حلبی نے بھی ذکر کیا ہے اور اس کو خطیب بغدادی نے بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کو آپ کی نبوت کے ظہور کے بعد دوبارہ زندہ کر کے آپ کے سامنے پیش کیا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے المواہب اللہ دنیا میں امام قسطلانی یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماباب دونوں کو زندہ کیا اور وہ آپ پر ایمان لائے مگر ان روایتوں کے بارے میں بعض علماء مثال کے طور پر امام سہیلی وغیرہ کو مغالطہ لگا ہے اور انہوں نے انہیں مجہول راویوں کی سنت کہا ہے ابن کسیر نے ان کو منکر کہا ہے اور ابن دہیہ نے برعیز پر اس پر کلام کیا ہے حالانکہ حالانکہ ایک جمعی آئمہ حدیث و سیر و تفسیر ان روایتوں کو آلہ درجے کی سنت کے ساتھ بھی روایت کرتے ہیں آلہ درجے کی سنت کے ساتھ بھی روایت کرتے ہیں اور مسلم شریف کی جس روایت کا لوگ مغالطاً حوالہ دیتے ہیں اس کے اندر جو علل ہے اس پر محدثین نے کلام کیا ہے وہ نے کہا کہ دیکھیں ایک حدیث ہے جس کو لوگ اکثر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ این ابی میرا باپ کہاں ہے تو حضور نے جواب دیا کہ دو زخمے ہیں کہ وہ کفر کی حالت میں گیا اب اس حدیث کے ایک ٹکڑے میں اس کے جو راوی ہے نا حماد ابن سلمہ جن کے اوپر پھر محدثین کا کلام ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے فہم سے اس حدیث کے اندر جو الفاظ بیان کیے اس میں یہ ہے کہ میرا باپ اور تیرا باپ دونوں جہنم میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ حماد ابن سلمہ نے اسے ثابت سے روایت کیا اور اسی حدیث کو ثابت سے معمر نے بھی روایت کیا اور معمر حماد ابن سلمہ کی بنسبت زیادہ معتبر راوی ہیں اور ان کی روایت میں یہ الفاظ موجود نہیں ہیں اس لیے حماد ابن سلمہ کے الفاظ کو ہم روایت باللفظ نہیں لیں گے بلکہ روایت بالمعنی لیں گے اور یہ ان کی فہم تھی جس کو انہوں نے بیان کیا نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں تو اس لیے روایت باللفظ روایت بالمعنی سے اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے اور جب راوی بھی اس کا اعلیٰ درجے کا ہو تو وہ روایت ہم نہیں لیں گے کیونکہ اس کے اندر اس راوی کے اپنے جملوں کے استعمال بھی شامل ہے اس لیے جب روایتیں اندل محدثین دیکھی جاتی ہیں تو وہ روایتوں میں باللفظ اور بالمعنی کے اندر فرق کرتے ہیں اور پھر راویوں کے ذریعے پھر اس کی جرہ تعادیل ہوتی ہے اس لیے انہوں نے کہا کہ جب دو راوی ایک ہی سنت کے ہوں تو ان میں سے زیادہ سقہ راوی کی جو روایت ہوگی وہ زیادہ وزن رکھتی ہوگی اور حماد ابن سلمہ کے مقابلے میں معمر بہت بڑے راوی ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی بات ہے کہ حماد ابن سلمہ پر تو کلام ہے کہ ان کے حافظے اور یاداشت کے مقابلے میں محدثین کے نزدیک کلام ہے کہ ان کی بیان کی ہوئی حدیثوں میں بہت ساری ناقابل اعتبار باتیں بھی ہیں اس لیے ربعہ نے حماد کی حدیثوں کو اپنی کتاب سے خارج کر دیا حماد کے حافظے پر بھی کلام ہے اس کے علاوہ معمر کی تائید یوں بھی ہوتی ہے کہ معمر نے جو روایت نقل کی ہے وہی روایت سعد ابن ابی وقاس سے بھی آتی ہے حضرت انس کی بیان کی ہوئی روایت بھی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ازدہاتی نے جب حضور نے اسے کہا کہ تیرا باپ تو جہنم میں ہے پھر ازدہاتی نے پوچھا کہ اینا ابوکا یا محمد کہ آپ کے پھر اببہ کہاں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے والد کے بارے میں متلع نہیں فرمایا اس بات کو اب ہم رکھا کہ اس بات کو اگر حضور بیان کریں کہ میرے والد تو جنت میں ہیں اور تیرے والد نہیں ہیں تو اس کے اوپر کہیں اس کے دل پر یہ بات شاق نہ گزرے اس لیے آپ نے جو جملہ فرمایا وہ یہ ہے کہ تو جب بھی کسی کافر کی قبر سے گزرے اسے جہنم کی بشارت دے دے یہ بات کر کے آپ نے اس کو اکتفا فرمایا اور آگے اس کو روایت نہیں کیا اچھا اب یہ بھی ایک اشکال اس میں پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کچھ لوگ یہ بھی اشکال اٹھاتے ہیں کہ چلیں بی بی آئیشہ کی ایک حدیث یوں ہو گئی اور معمر کی ایک حدیث یوں ہو گئی تو اب ان میں تطبیق کی ضرورت ہے تو پھر اس میں مطابقت محدثین یوں پیدا کرتے ہیں کہ معمر والی روایت قبل اور بی بی آئیشہ والی روایت بات کی ہے معمر والی روایت پہلے کی ہے اور بی بی آئیشہ والی روایت بات کی ہے تو بی بی آئیشہ والی روایت سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے معاملے میں کیا معاملہ ہوا ایک تو وہ یہ بات کرتے ہیں اب اس کے اوپر کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں کچھ لوگ اس کے اوپر کیا کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں مثال کے طور پر انجینئر صاحب کا بھی میں نے ایک کلپ دیکھا انہوں نے بھی اس پر یہی تنقید کی ہے کہ بھئی اسلام کا کیا فائدہ جب انسان اس دنیا سے جا چکا ہو اور پھر اٹھایا جائے تو اس پر علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ اللہ تعالی نے حضور کی خصوصیات میں داخل کیا ہے مگر اس کے جواب میں بھی کچھ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ حضور کی خصوصیت ہے تو اس خصوصیت کی دلیل بھی پیش کی جائے اس لیے کہ محض احتمال اور مکان کی وجہ سے کوئی خصوصیت ثابت نہیں ہو سکتی بلکہ جب تک اس کی دلیل کے طور پر کوئی حدیث نہ پیش کی جائے وہ خصوصیت ثابت نہیں ہوگی تو علامہ قرطبی نے اس پر ایک حدیث پیش کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے حضور کے سامنے مردوں کی ایک جماعت کو زندہ کیا تھا تاکہ ان کو اسلام پیش کیا جائے اب اگر یہ بات ثابت ہو تو اس بات میں کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے کہ حضور کے والدین بھی دوبارہ زندہ ہو کر ایمان لے آئے ہوں اور یہ بات حضور کی فضیلت اور شرف کو اور زیادہ بڑھاتی ہے اور اگر آپ کے والدین کا دوبارہ زندہ ہو کر ایمان لانا فائدہ مند نہ ہوتا تو ان کو زندہ ہی نہ کیا جاتا تو اس پر علماء نے جوابات دیئے ہیں ان تمام چیزوں کے لیکن یہی بات ہے کہ کوئی ان جوابات کو پڑھے تو بات ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے متعلق ایک رائے تو ان کی ہے جنہیں اللہ ہدایت دے کیونکہ وہ لوگ ایک ایسی بات کرتے ہیں جو حق سے دور ہے جو آئمہ اور محدثین سے دور کی بات ہے اور میں آپ کو باتیں بتاتا ہوں کہ اس کے اوپر علماء اور محدثین کے نزدیک کیا ہے اہل سنت کے نزدیک اہل سنت والجماعت کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدینِ خریمین ناجی اور جنتی ہیں اور اس زمن میں علماء کی چار رائے ہیں ایک رائے نجات کی بارے میں یہ ہے کہ انہیں دین کی دعوت نہیں پہنچتے لہٰذا وہ عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے بلکہ وہ نجات پا جائیں گے یہ رائے امام سبکی کی امام غزالی کی شارح مسلم شریف امام عبی کی اور امام شرف الدین مناوی کی ہے دوسری رائے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اہل فطرت میں سے ہیں روز قیامت ان کا امتحان ہوگا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت و برکت سے اس امتحان میں کامیابی حاصل کریں گے یہ رائے امام حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ کی ہے جو صاحبِ المواہب اللہ دنیا ہے تیسری رائے وہ زندہ ہو کر حضور پر ایمان لائے جیسا کہ میں نے ان روایتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا یہ رائے بہت سارے محدثین اور مفسرین کی ہے انس میں امام ابن شاہین ہیں امام ابو بکر خطیب بغدادی ہیں جن کی روایت میں نے بی بی آئیشہ والی آپ کے ساتھ شیئر کی امام ابن عساکر ہیں امام سہیلی ہیں امام مہی الدین التبری ہیں امام ناصر الدین الدمشقی ہیں اسی طرح حافظ ابن سید الناس ہیں اسی طرح حافظ شمس الدین دمشقی ہیں حافظ ابن حجر مکی ہیں شاہ عبد الحق محدث دیلوی ہیں امام سید احمد حموی ہیں اور امام قرطبی ہیں اور امام سیوتی نے تو اس زمن میں ایک بازابتہ رسالہ لکھا ہے کہ والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ ہو کر ایمان لانا اور انہوں نے اس کو ثابت کیا ہے کہ اس کے بارے میں وارد شدہ حدیثیں ہرگز موضوع نہیں ہیں اور حضور کے والدین جنت تینس پر بڑی گفتگو کی ہے اور چوتھا راستہ جو ہے وہ امام فخر الدین رازی کا علامہ محقق سنوسی کا شارح الشفاء علامہ تلمسانی کا اور امام ابن حجر مکی کا اور امام زرقانی کا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ دین حنیف پر تھے تو علماء اہل سنت والجماعت کے نزدید تو یہ چار مختلف فہمے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے ناجی اور جنتی ہونے میں اور ان میں ان علماء اور محدثین اور مفسرین اور آئمہ کا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جن کے علم کے بارے میں کوئی کلام نہیں ہے یہ اپنے وقت کے امام بھی ہیں اور آنے والے وقت کے دور کے امام بھی ہیں انہوں کا علم اتنا زیادہ ہے کہ آج کل تو لوگ ان کے علم سے ہی عالم بنتے ہیں یہ ان لوگوں کا علم ہے اور پھر کوئی کھڑے رہ کر ان کے علم پر کلام کرے جسے چار کتابیں بھی نہ آتی ہوں تو پھر افسوس ہوتا ہے اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں